تو ہیلو گائز تو کیسے ہو آپ لوگ تو آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کہ آخر مہارتی کرنے کتنے زیادہ بلشالی تھے اور ان کے پاس کتنا زیادہ فیزیکل سٹریند تھا آپ کو پتا نہیں ہوگا لیکن سورپتر کرنے کے پاس پورے مہارت میں سب سے زیادہ فیزیکل سٹریند تھا اور وہ مہارت کے سب سے زیادہ بلشالی یودھا تھے ٹی وی سیریلز میں کرنے کو صرف اسے بے ایک مہا دھنوردھر دکھایا جاتا ہے اور ایک سروشلس دھنوردھر دکھایا جاتا ہے ٹی وی سیریلز میں کبھی بھی کرن کے فیزیکل سٹریند کے بارے میں بات نہیں کی جاتی اور ٹی وی سیریلز میں صرف اسے بھیم کو ہی ایک مہا بلی یودھا بتایا جاتا ہے اور کرن کے فیزیکل سٹریند کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جاتا تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اصلی مہا بات کے حساب سے کرن کے پاس کتنا زیادہ فیزیکل سٹریند تھا اور کیا کرن کے پاس بھیم سے بھی زیرہ فیزیکل سرنگ تھا کی نہیں تو چلیئے یہ ویڈو شروع کرتے ہیں جائشری رام پہلا پوائنٹ دس ہزار ہانتیوں کا بل تو آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ بھیم میں دس ہزار ہانتیوں کا بل تھا لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ مہارتی کرنٹ کے پاس بھی دس ہزار ہانتیوں کا بل تھا ماں بھارت میں کئی بار whenشن ملتا ہے کہ مہارتی کرنٹ کے پاس دس ہزار ہانتیوں کا بل تھا جس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مہارتی کرنڈ کے پاس بھی بھیم کی طرح ہی دس ہزار ہاتھیوں کا بل تھا سیکنڈ پوائنٹ بھگوان شیف کے وجر کو اپنے ہاتھوں سے پکڑنا آپ کو پتہ نہیں ہوا لیکن ایک بار مہارتی کرنڈ بھگوان شیف کے وجر کو ہی پکڑ لیا تھا یہ بات تک کیا جب کرنڈ اور بھٹوٹکچ کا نائٹ وار چل لہا تھا فورٹین ٹوڈے کی نائٹ کو تب بھٹوٹکچ جب ہار میں لگا تک اس نے ہار کے در سے اور اپنے جیون کو بچانے کے لیے مہارتی کرنڈ سے پرابت ہوا ایک مہاشکتی شالی اور ایک بہتی گرف وجندار وجر کرنڈ کی اور فیک دیا مہارتی کرنڈ نے اس وجر کو اپنے طرف آتے ہوئے دیکھ اپنے دھنش کو رت پہ رکھ دیا اور رس سے نیچے کون گئے اور انہوں نے اس مہاشکتی شالی وجر کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیا اور باپس گھٹوٹکچے فیک دیا کرنڈ نے اتنی آسانی سے اس وجر کو ہوا میں کیچ کر لیا جیسے وہ کوئی وجر نہیں ایک آم سی بول ہو کرنڈ کے اس مہابلی کام کو دیکھ کر کے پورے دیفتہ اور پورے یودہ شوکڈ ہو گئے تھے تھارڈ پوئنٹ شیف جی کے ویجے دھنش کو ہولڈ کرنا آپ کو تو پتا ہی ہوگا کرنڈ کی پاس ایک دھنش تھا جس کا نام تب ویجے دھنش اور وہ بھگوان مہادیف کا ویجے دھنش تھا جس سے وہ ایک شیف دھنش تھا اور آپ کو تو پتا ہی ہوگا ایک شیف دھنش کتنا زیادہ بلشالی اور کتنا زیادہ بھاری ہوتا تھا لیکن کرنڈ مہابلی کا ایک لوتا ہے سیودہ تھا جس نے ویجے دھنش کو اٹھایا تھا بھگوان پرشو رام جی کے بعد اور کرنڈ اسی ویجے دھنش کو لے کر کے سترہوے دن یودہ بھی کیا تھا فورتھ پوئنٹ کرنڈ ورسز بھیم آپ کو پتا نہیں ہوگا لیکن ایک بار کرنڈ اور بھیم کا فورٹینٹھ دے ایک بہت ہی بھینکا رید ہوا تھا اسی رید میں کرنڈ نے بھیم کو پراجت کر دیا اور اس کے بعد کرنڈ نے اپنے دھنش کو بھیم کی گردن میں پھسایا اور بھیم کو ہوا میں اٹھا دیا کرنڈ نے کافی دیر تک بھیم کو ہوا میں لٹکا کے رکھا اپنے دھنش پر اس کے بعد بھیم کو دھرتیوں پٹک کر کے پورے رنبومی میں گھسیٹا یہاں پہ آپ دیکھی سکتے ہیں مہارتی کرنڈ نے مہاولی بھیم کو بڑی آسانی سے پراثت کیا اور بھیم کو ہوا میں اٹھا کر کے دھرتیوں پٹک کے گھسیٹا فیفت پوائنٹ کرنڈ ورسز جراسند جراسند بھرپن شریف کرشنی کے ماما کانس کا سسور تھا یہ ایک مہا شکتی شادی اور مہاولی راکچس تھا جراسند کو مارا نہیں جا سکتا تھا جراسند کے پاس بھی دس آزار ہانتھلوں کا بل تھا جراسند اتنا زیادہ بلچالی یودہ تھا جب جراسند اور بھیم کے بچ ید ہوا تب بھیم کو بھی چودہ دن لگ گئے تھے اور آخری میں پہوان شریف کرشنی کی ہیلپ لینی پڑ گئی تھی تب جا کے بھیم جراسند کو یودہ میں ہرا پائے اور چودہ دن تک لگتار یودہ کرنے کے بعد ہی جراسند کا وط کر پائے لیکن مہاولی کرنڈ نے اسی جراسند کو بینا کسی کے مدد لیے صرف اور صرف آدھے دن کے اندر بڑی آسانی سے ہستے ہستے ہرا دیا اور جراسند کرنڈ سے اتنا ڈر چکا تھا کہ اس نے کرنڈ سے اپنے پرانوں کی بھیق مانگی تھی جس سے آپ سوچی سکتے ہیں کرنڈ کتنے زیادہ بلشالی ہوں گے سکس پوائنٹ اور اس ویڈیو کا لاشٹ پوائنٹ پوری کی پوری دھرتی کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا دینا آپ کو پتا نہیں ہوگا لیکن ایک بار مہارتی کرنڈ نے پوری کی پوری پتوی کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا دیا تھا تو یہ بات تب کیا جب مہارتی کرنڈ کا رت کا پہیے دھرتی میں دھس گیا تھا اور وہ اپنے رت کے پہیے کو نکالنے کے لیے دھرتی سے نیچے اترے اور رت کا پہیے دھرتی سے نکالنے لگے کرنڈ کو شراب تھا کہ ان کے رت کا پہیے دھرتی سے باہر نہیں آئے گا اور دھرتی ماتہ کرنڈ کے رت کے پہیے کو نہیں چھوڑیں گی اس کارن سے کرن کا رت کا پہیہ دھرتی سے باہر تو نہیں آیا لیکن مہاوالی کرن نے اپنے رت کے پہیہ کو باہر نکالنے کے لیے اتنا زیادہ بوجھبل لگا دیا کہ پوری کی پوری پرتوی پربت ندی ساگر مہا ساگر سمیت پوری کی پوری دھرتی چار انگل اوپر اٹھ گئی اپنے انتیم سمیہ میں مہاوالی کرن نے پوری کی پوری دھرتی کو چار انگل اوپر اٹھا دیا تھا تو ان باتوں سے ہمیں یہ بات پتا جلتی ہے کہ مہارتی کرن پورے مہاوالی کا سب سے زیادہ بلشالی یودہ تھا اور ان کے پاس بیم سے بھی زیادہ فیزیکل سرنگ تھا تو آپ پہ یہ ویڈیو کیسے لگی کومنی سیکشن ہوتا ہے ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے جیسے کشنا ہر ہر مہا دیو